اللہ حول ولا قوتا اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علم ابی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البتحی الحاشمی سیدنا وقبینا وشفینا وحبیب قلوبنا وقبیب نفوسنا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والخسین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی آدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وصخاوتہم وعظمتہم وعتشہم ومحافلہم ومجالسہم وذکرہم وحقہم و بیانہم اجمعین من لیلنا حازا إلى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی وطبارک فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ عزہ دارانِ حسینِ مظلومِ کربلا ماتم دارانِ مولا عبو الفضل عباس علیہ السلام عزیزو آپ کے علمے پوری رات گزر ہو رہی ہے عبادت گزاری میں پوری رات آپ نے نوحہ خانے کی نوحے سنے ماتم کیا عشق خشانی کی عزیزو فضائل پڑھنے کا وقت نہیں ہے گہوارے کی شبیح کی آمد ہونے والی ہے جو دعائیں دل میں لے کے بیٹھے ہیں وہ رباب کو واسطے سے اصغر کو وسیلہ بنا کے دعائیں مان لیے گا اس لیے کہ میں نے اب تک کتابوں میں اپنے شہزادِ علی اصغر کا ایک لقب پڑھا ہے وہ لقب ہے کہ جیسے غازی عبو الفضل عباس باب الحوائج ہے ویسی جنابِ علی اصغر بھی باب الحوائج ہے اگر ان کے یہاں سے دعائیں پوری ہوتی ہیں تو اس آستانے سے بھی دعائیں پوری ہوتی ہیں اے عزادارو یہی تو عزاداری کا موجزہ ہے کہ یا ہر کوئی سنی شیعہ ہندو مسلم اپنی عقیدتوں کی جھولی لے کے آتا ہے عزادارو صرف ایک موجزہ پڑھ کے گہوارے کے لیے جملے پڑھنا ہے دیکھیں میں تین چار سال سے پٹنا میں عشرہ پڑھنا ہوں پٹنا کے نشیب میں ایک محلہ ہے اس کا نام چمرڈوریا ہے اس نشیب میں کوئی شیعہ کا محلہ نہیں مگر وہاں ایک ہندو عورت تھی جو غازی عباس کی بڑی متقید تھی جب جب محرم کی آٹھ تاریخ آتی ایک سینی میں حاضری آمادہ کرتی کسی سید کا انتظار کرتی کہ کوئی سید آئے میرے حضرت کی نیاز دے دے عزیزانِ گرامی ایک سال پٹنا میں زبردست بار آگئی اس کا چھپر پہ گیا اس کا مکان خاکستر ہو گیا علی محرم کا چاند نکلا تو اس عورت نے ہاتھ جوڑ کے کہے اب پاسِ غازی کیا اس دفعہ آپ کی نیاز نہ ہو پائے گی عزیزانِ گرامی دن گزرتا رہا پانی دھیرے دھیرے نشیب کی طرف اترنے لگا تاریخ کہتی محرم کی آٹھ تاریخ آ گئی اب پانی تو نہ تھا ہر طرف کیچڑ تھا موسیٰ عورت نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی جگہ کو لیپا صاف کیا سینی میں نظر کا اتمام کیا رات آ گئی کوئی نیاز دینے والا نہ تھا عورت انتظار کر رہی شاید کوئی سید آ کے نیاز دے دے شاید کوئی عالمِ دین آ کے نیاز دے دے مگر جب اندیرہ بڑھا تو ایک مرتبہ گنگا کے کنارے پہ اس نے نظر کی ہاتھ جوڑ کے کا مولا عباس ارے اپنے حاضری کا انتظام کر دیجئے عزیزوں یہ سننا تھا تھوڑی دیر گزری کہ نصفِ شب آ گئی کیا دیکھا ایک نورانی شخصیت آئے ہوئے ہیں بہت زیادہ رومیہ ہی سے آپ کو سننا ہے ایک نورانی شخصیت آئے ہیں سمجھ گئی کہ کوئی عالمِ دین آئے ہوئے ہیں کوئی عالمِ دین ہیں ہاتھ جوڑ کے ہندو عورت کہتی حضرت آئیے نیاز دے دیئے میں کافی دیر سے انتظار کر رہی ہوں حضرت نے کہا کیا نیاز آماتا ہے کہا نظر سینی میں آماتا ہے حضرت سینی کے قریب آئے تھوڑی دیر کھڑے رہے پھر پیچھے ہٹ گئے ہندو عورت پوچھتی کیا نیاز ہو گئی حضرت نے سر جھکا کے کہا نظر ہو گئی بعضہ داروں ایک مردوان لرس کے کہتی ہے ایک دفعہ اور نیاز دے دیئے بعضہ داروں وہ حضرت پھر سینی کے قریب آئے تھوڑی دیر کھڑے رہے پھر پیچھے ہٹ گئے ہندو عورت پوچھتی کیا نیاز ہو گئی انہوں نے کہا نیاز ہو گئی لرس کے کہتی ہے حضرت ایک دفعہ اور نظر دے دیئے وہ حضرت پھر سینی کے پاس آئے تھوڑی دیر کھڑے رہے پھر پیچھے ہٹ گئے عورت پوچھتی کیا نیاز ہو گئی آنے والی شخصیت نے کہا ہا نیاز ہو گئی ہندو عورت تھی غازی کی موتقب تھی تڑپ کے کہتی ہے حضرت آپ کیسے عالم دین ہیں دیکھئے میں ہندو ہوں مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ لوگ نیاز میں کیا پڑھتے ہیں لیکن اتنا جانتی ہوں کہ جب بھی میں اپنے غازی کی نیاز دیتی تھی تو شیعوں کے محلے سے کوئی آتا کوئی عالم آتا کوئی سیاد آتا جب بھی نیاز دیتا تو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھتا تھا مگر جب گھڑا ہوتا تھا تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نیاز دیتا تھا بھئے سننا تھا غازی نے بہٹا دے کارے ہاتھ وہ بلند کرے کہ جس کے ہاتھ سلامہ اللہ اکبر اللہ اکبر بلند ہو گئی آپ کی آوازیں گریا رونے لگے آپ تڑپ کار مولا آپ کی آسوک اور روم آلہ زہرہ میں چکا دے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے آپ کے گھروں میں پردے کا تحفظ فرمائے آزاداروں یعین پہ تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے ارے ایک ہندو عورت نے نظر کے لیے بلایا تو قاضی آگئے میں کہوں گا بات بات خطلے ہوسائے سکینہ کے فریان ہم نوہو تمہچے لگ رہے ہیں پردہ چھر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر مولا ان آوازوں پہ نزولِ رحمت فرمائے ہر ایک نے عباس کو بلایا کبھی اس اکبر نے کبھی سجاد نے بلایا کبھی سکینہ نے بلایا کبھی زینب نے بلایا عزیزو وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ بخلوں لیکن بس ایک جملہ سن لیں اگر باب الحوائج عباس ہے تو باب الحوائج علی اصغر ہے پتہ ہے ہجت خدا ہے علی اصغر ارے روایت کا جملہ ہے کہ جب لوگوں نے انکار کیا پانی نہ دیں گے تو حسین نے اپنے چال سے بچے سے کہا میرے لال اجت خدا کے پرزندوں ذرا انہیں بتاؤ تو کتنی پیاس ہے بس اصغر نے سوکے ہو ٹوپا پپڑائی زبان پھرائی بچے خیامت کا منظر تھا لوگ مو پھیر کے رو دے لگے با آواز آئی آئینا حرملا اقتاقل آمل حسین ارے حرملا نے چلے کمان میں تیر جوڑا گولو اصغر کا نشادہ لیا پھر خطا کر گیا پھر خطا کر گیا پھر خطا کر گیا کسی نے آکے کہا ہرملا کوئی پوچھتا فوجِ یزیدی میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو ہم تمہارا نام لیتے مگر یہ کیا ہو رہا ہے لرس کے کہتا جو منظر میں دیکھ رہا ہوں تم نے ہی دیکھتے ارے جیسے بچے کا نشانہ لگاتا ہوں کبھی رسولِ خدا کبھی علیِ مرتضی ہرملا میرا بچہ بے گناہ اللہ اکمار ازادارو قیامت کی منزل تو روایتوں نے لکھ دی ہے روایت کے دیا آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہرملا نے تیر چلایا بچے کے گلے پہ لگا بچے کا گلہ چھدا اصغر تڑپ گئے فن خلبہ سبی علا یا نیل امام بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا مگر جملہ سنو جو تاریخ میں ہے جو روایتوں میں ہے وہ تیر دین بھال کا تھا روایت کا جملہ ہے منالوز نے منالوز نے منالوز نے منالوز نے منالوز ارے تیر ایسا چلا کہ اصغر اس کال سے اس کال شہید اللہ اکبر جزاکم اللہ شہید ہو گیا حسین کا ششمہ حسین نے تیر نکالا ذرا سا خون نکلا آسبان نے انکار کیا زمین میں منع کیا غریبِ کربلا میں چہرے پہ مل لیا عزادہ رو خیمے کے قریب آئے کبھی آگے کبھی پیشت پیچھے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعور رضمِ قضاء یہی تسلیم اللہ عمر آواز دی رباب بچے کو لے جا مگر رباب نہ آئی زکینہ آئی او میری بیدو اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے ہر باپ کی بیٹی پردادار رہے عزادہ رو آپ سے کتنے ناز سے گفتگو کرتی ہے بیٹی قریب آئی کہتی بابا زمانہ بدل گیا مجھے اندازہ لگ گیا ہر باپ کو بیٹے ہی پیارے ہوتے ہیں آپ کو اسغر پیارا تھا آپ نے پانی پلا دیا لیکن اے بابا میرا گلہ دیکھو میرا چہرہ دیکھو میرا مو دیکھو بیٹی پیاسی ہے بابا میں پیاسی ہوں اس عیل سے جواب نہ بنا بتا میں نے باپ لڑ دیا ارے بہن بھائی کا چھدہ گلا آواز دے اممہ بھائیہ مر گیا اللہ اکمار اممہ اسغر مر گیا نہیں پڑھتا تفصیل روایت کہتی ہے حسین نے اپنے اسغر کو خیمے کے عقب میں دفن کر دیا خیمے کے عقب میں دفنا دیا روایت کہتی ہے حسین اتنا روئے کہ قبر آسووں سے تر ہو گئی آدھا درو جملہ سنو جملہ تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ جب گیارہ محرم کی صبح آئی آپ نے بیمار کے ہاتھوں میں ہت کریا پیروں میں بیڑیا کمر میں لنگار گلے میں تو خانا روایت کہتی ہے بیویوں کا بیویوں کی حسینی کا حکم ہو رہا ہے وہ یہ لان ہوا کہ سر شمار کیے جائے اب جو شمار ہوا تو اکھتر نکلا کسی نے کہا شہید تو بہتر ہوئے ہے یہ سر اکھتر کیوں ہوئے کوئی کہتا ظالم اسے لے کے کیا کرے گا وہ چھے ماہ کے بچے کا سر ہے حسین نے اسے اپنی زندگی میں دفن کر دیا ظالم کہتا میں کچھ نہیں جانتا مجھے اس کا سر چاہیے حضرت اور روایت کہتی فوجوں کا ایک ٹکڑی فوجوں کا ایک ہنگا ایک جتہ چلا اب جہاں نرم زمین دیکھتے نیزہ پیرو دیتے نرم زمین دیکھتے نیزہ پیرو دیتے اولاد والو اسخر کا صدقہ تمہارے بچوں پر ہو بچملہ سنو اب غباب نے دیکھا کہ ایک ظالم نے ایک نرم زمین پہ نیزہ مارا اب جو نیزے کو کھے جا تو ساتھ میں انجکان اسخر کا جنازہ رباب دڑا گئی اسخر اللہ اکبر اللہ اکبر اولاد والو بچملہ سنو ہر ماں کو اپنا بیٹا بہت قیمتی ہوتا ہے بہت پیارا ہوتا ہے خدا ہر ماں کی گودی آباد رکھے جنہیں اولاد نے یہ پروردگار رباب و اسخر کے صدقے میں انہیں نعمت اولاد سے سرفراز کریں بچملہ سنو عزدار رباب کی غریبی دیکھو ماں کی بدقسمتی دیکھو رباب منظر دیکھتی جاتی ہے ایک ظالم نے اسخر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا میزے میں علچے ہوئے اسخر کو میزے سے نکالا لاش اے اسخر سمین پہ ڈالی گوڑے سے اترا نعم سے تلوار نکالی اپنا ایک گھٹنا اسخر کے سینے پہ رکھا دوسرا گھٹنا اسخر کے ماتے پہ رکھا تلوار چلے رباب کی چیخے آئے اسخر قیامت آگئی عزدار رو قیامت آگئی رباب تڑپتی رہ گئی ہاں یہی تو وجہ ہے عزدار رو روایت میں جہاں تک مل گیا بچہ جملہ سننے انشاءاللہ تابوت آئے گا شیم شبیہ گہبار آئے گی آپ بڑھ کے زیارت کر لیے گا مگر جملہ یہی ہے لئینوں کا بیان ہے ایک لئین کا بیان ہے کہ میں کربلا کے میدان میں بہت دیر سے پہنچا جب میں پہنچا تو خیمیں جل چکے تھے بیویاں اجڑ چکی تھی ساری بیویاں جلے ہوئے خیمیں کی راگ پہ بیٹھی تھی لئین کہتا ہے میرے ہاتھ کچھ نہ آیا تھا نہ کپڑا نہ انگوٹھی نہ زہورات کچھ میرے ہاتھ نہ لگا میں غورتا ہوا آگے بڑھا میں نے اجڑی ہوئی بیویوں کو دیکھا سر پر رہنا بیویاں تھی کسی کے پاس کچھ نہ تھا مگر ایک بیوی ایسی نظر آئی کہ جو اپنی آگوش میں ایک گھٹری رکھے ہوئے تھی ظالم کے تمہیں سمجھ گیا کہ کوئی خیمتی سامان ہے کوئی ہیرے جواہر ہیں کوئی زیور ہے ظالم کے تمہیں سمجھ گیا میں نے گھٹری چھیننا چاہی ماں نے مضبوطی سے پکڑ لی میں نے اور زور دیا ماں نے نہ چھوڑا میں نے نیزہ لیا چوبے نیزہ سے اس بیوی کو ایک نیزہ مارا بیوی سبین پان گھٹری لے کے آگے بڑا وہ مکان آیا جہاں پہ گھٹری کھولی ظالم کے تمہیں تو سمجھ رہا تھا شاید زورات ہوں گے لیکن آئے اجڑی ہوئی ماں جب گھٹری کھولی تو اس گھر کے جھولے کی جلیں ہوئے لکڑیاں روباب کربلا کے بند میں فریاد گناہ وآس خرام وآہ خربت موسیقی 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 ماں یہ کہتی رہی میری جا بی جا فرقت غم سے کسی درجو شدت ہوئی ان کو دیکھے ہوئے ایک موتہ تھوئی ایک پل تک لے تجھ کو ماں بی جا آفی جا آفی جا بی جا بے زبا آفی جا آفی جا بی جا بے زبا آفی جا تیرے جھولے پے سر رکھ کے روتی ہے ماں اپنی آنکھوں کو عشقوں سے دھوتی ہے ماں تجھ کو ماں کی قسم نے مجا آفی جا آفی جا آفی جا بے زبا آفی جا آفی جا بے زبا آفی جا تنہا سوئے نہیں ہو کبھی جان من نید آئے گی کیسے تمہیں میرے بے ماں سنائے تجھے نوری آفی جا آفی جا آفی جا بے زبا آفی جا آفی جا بے زبا آفی جا